میں سکت موجود ہوں تھر میوزیم عمرکورٹ میں اور آپ کا جب بھی عمرکورٹ وزیٹ ہو تو آپ نے یہ میوزیم ضرور دیکھنے آنا ہے یہ میوزیم عمرکورٹ کی قلعے میں بنایا گیا ہے اور یہاں سے ہی تعلق رکھنے والے سابق وزیر سید سردار علی شاہ صاحب جو وزیر ثقافت تھے انہوں نے اس میوزیم کو بہت ہی زبردست بنوایا ہے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر کے کس طرح جو سیرائے تھر کا کلچر ہے ڈسٹرک عمرکورٹ اور تھرپارکر کا کلچر یہاں پر دکھایا گیا ہے آرٹ کے ذریعے سے اور یہ میوزیم جب آپ وزیٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا کیونکہ یہاں پر مختلف گیلریز بنائی گئی ہیں جس میں جو اسٹوریکل چیزیں ہیں جو کہ اکبر بادشاہ سے تعلق رکھتی ہیں یا ہندوئزم سے تعلق رکھتی ہیں جو یہاں پر ملی ہیں وہ سب اس میوزیم کے اندر جو ہے رکھی گئی ہیں یہ جوگی کا جو دسٹرک عمرکورٹ اور سیرائے تھر میں ایک بہت بڑا کردار رہتا ہے کیونکہ جو ساں پہ وہ یہاں پر بہت ہی بڑی تعداد میں ملتے ہیں تو جوگی یہاں پر ایک اہمیت رکھتے ہیں اس ریجن میں اس کے علاوہ جو عمرکورٹ ہے وہ پاکستان کا واحد ہندو پاپولیٹڈ ڈسٹرک ہے اور آپ یہاں پر تمام تر جو چیزیں ہیں ہندوئزم سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی میوزیم میں اور ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ سیرائے تھر کے اندر جو مرد اور عورت جو ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں اور وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہاں کی جو لیڈیز ہیں وہ بھی سٹرگل کرتی ہیں اور مرد بھی جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو لباس ہے سیرائے تھر کا وہ بھی یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہ ہینڈی کرافٹ سارا ہاتھ سے بنایا گیا ہے اور یہ سفن جو ہے وہ سیرائے تھر میں ڈسٹک عمر کوٹ میں آپ کو نظر آئے گا اور اس میوزیم کے اندر جو مغل بادشاہ جلال الدین اکبر ہیں ان کی جو کتابیں ہیں جو اور ان کی جو آرٹ گیلری ہے جو اس وقت پکچر بنایا کرتے تھے وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور جو ہتیار اس وقت یوس ہوا کرتے تھے وہ بھی آپ کو یہاں پر میوزیم میں نظر آئیں گے تو یہ آورال جو میوزیم ہے بہت ہی بہترین سا میوزیم بنایا گیا ہے یہ میوزیم تو پہلے بھی بنا ہوا تھا لیکن اسے ابھی رینوویٹ کیا گیا ہے جو سابق وزیر سے ثقافت کے سید سرزار علی شاہ صاحب جن کا تعلق عمر کوٹ شہر سے تھا انہوں نے اس میوزیم کو اس قلعے کو دوبارہ رینوویٹ کروایا ہے جو کہ ان کی بڑی جو کردار ہے یہ بنانے میں اور ان کی ایک عمر کوٹ اور جو سندھ اور پاکستان کے لوگوں کو ایک طرح کا تحفہ ہے یہ وہ مورتیاں ہیں جو یہاں پر قدیم دریافت ہوئی ہیں اس ریجن کے اندر یہ وہ مورتیاں بھی یہاں پر رکھے گئی ہیں